تو تقنیق یہ تقنیق خود سے جڑی ہے فیلحال جن تقنیقوں کو آپ اپیوگ کر رہے ہیں وہ باہری تقنیقیں ہیں اب میں خود سے جڑی تقنیق کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے بارے میں ہے یہاں آپ خود وہ سافٹ ویئر ہیں جسے آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں مول روپ سے آپ اگر خود کو دیکھیں تو فیلحال آپ اس سافٹ ویئر کے انسار کام کر رہے ہیں جو آپ خود بن گئے ہیں آپ کیسے پریوار میں پیدا ہوئے کیسے ماتا پتہ کیسے سکول کیسے دوست کیسا واتاورن کیسا دھرم کیسا سماج آپ ویسے ہی ویکتی بن گئے ہیں ہے نا تو یہ سافٹ ویئر آپ کے اندر اوٹ پٹانگ طریقے سے ہر اس آدمی نے لکھا جو آپ کے سمپرک میں آیا پراشکشت پروفیشنل دوارہ نہیں وہ ہر انسان جو آپ سے ملا اس نے اس میں کچھ لکھ دیا آپ جہاں بھی گئے کسی نے آپ کے دماغ میں کچھ بھر دیا آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا کہ کہاں سے لیں اور کہاں سے نہ لیں اگر آپ کہیں کہ مجھے یہ ویکتی پسند نہیں مجھے اس سے کچھ نہیں لینا تو آپ دوسروں کے مقابلے اس ویکتی سے کہیں زیادہ لیں گے یہ اسی طرح ہے تو فیلحال جس طرح سے آپ سوچتے ہیں محسوس کرتے ہیں سمجھتے ہیں اور جیون میں کوئی کام کرتے ہیں وہ آپ کے software کی انسار ہی ہے ہے نا آپ جس طرح چلتے ہیں وہ بھی آپ کے software کی انسار ہے میں چاہتا ہوں آپ یہ سمجھیں یہ اتنی گہرائی سے conditioned ہے اگر کوئی ایسا جسے آپ اچھے سے جانتے ہوں جسے آپ اچھے سے پرجت ہوں وہ ایک میل دور سے چلا آ رہا ہو اور آپ اس ویکتی کی کوئی چیز نہ پہچانیں پر اس کے چلنے کے طریقے سے آپ جان جاتے ہیں کہ یہ وہ ویکتی ہے کیونکہ اس کی چال صرف ویسی ہوتی ہے جیسے اس کا software لکھا گیا ہے لیکن یہ software اچھے تن عوستہ میں لکھا گیا تھا اب اگر ہم تھوڑی آزادی چاہتے ہیں اگر ہم تھوڑا روپانترن چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑی دور ہی پیدا کرنی ہوگی آپ کے اور آپ کے software کے بیچ اگر آپ اس سے بہت گہرے جڑے ہوئے تو آپ اسی میں کھو گئے ہیں اور وہی بن گئے ہیں اب آپ کو تھوڑی سی دوری پیدا کرنی ہوگی آپ نے بودھ شبد کے بارے میں سنائے اگر میں بودھ کہتا ہوں تو شاید آپ ہمیشہ گوتم بودھ کے بارے میں ہی سوچتے ہیں گوتم ایک ماتر بودھ نہیں ہے یہ ان کا نام نہیں ہے وہ بودھ بنے تھے ہزاروں بودھ ہو چکے ہیں اور آج بھی ہیں بودھ کا عرد ہے بھو کا عرد ہے بودھ یعنی تارکک بودھ دھا کا عرد ہے دہ دہ جو اس سے پرے ہے جو اپنی بودھی سے پرے ہے وہ بودھ ہے ایک بار جب آپ بودھک پرکریہ سے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو آپ کی جیون میں دکھ سماپت ہو جاتے ہیں کیونکہ سبھی دکھ آپ کے تارکک مند میں اوپچتے ہیں جب آپ اپنی بودھی میں ہوتے ہیں اس میں فسے ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ دکھی رہنے والے انسان ہوتے ہیں آپ کو جہاں بھی بھی بھیجا جائے آپ دکھی رہنے کا طریقہ ڈھونڈ ہی لیں گے آپ کے ڈر آپ کی چنتائیں آپ کا تناہو آپ کی تھکان دیکھئے لوگ کسی بھی چیز کو لے کر دکھی ہو سکتے ہیں ہاں ہیں نہ لوگ دنیا میں کسی بھی چیز کو لے کر دکھی ہو سکتے ہیں پریز دیکھئے اگر آپ شکشت نہیں ہیں تو آپ دکھی ہوں گے شکشت ہو جانے پر بھی آپ نوکری نہ ملنے پر آپ دکھی ہوں گے نوکری مل جائے تب بھی دکھی ہوں گے آپ کی شادی نہ ہو تو آپ دکھی ہوں گے شادی ہو جائے تو دکھی ہوں گے بچے نہ ہو تو دکھی ہوں گے بچے ہو تو دکھی ہوں گے لوگ کسی بھی چیز سے دکھی ہو سکتے ہیں تارکک بودھی کا یہی سو بھاو ہے جب آپ تارکک بودھی میں فسے ہوتے ہیں تو جیون ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ تارکک بودھی سے نیچے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جانوروں کو آپ کے جتنا دکھ نہیں ہوتا بھوتک چیزوں کا اگر خیال رکھ لیا جائے تو وہ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں انہیں انسانوں جتنا دکھ نہیں ہوتا تو اگر آپ تارکیک بدھی سے نیچے آ جائیں تو آپ زیادہ دکھی نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ میں سوال کیا تارکیک بدھی سے اوپر ہونے پر آپ بدھ ہوتے ہیں تارکیک بدھی کے نیچے ہونے پر شاید ہم آپ کو بدھو کہہ سکتے ہیں اگر آپ تارکیک بدھی میں پھسے ہیں تو لگاتار دکھ پاتے ہیں تو دکھوں سے بچنے کے لیے لوگ تارکیک بدھی کے نیچے جانے کے کئی طریقے کھوج رہے ہیں بہت زیادہ کھانا شراب شاریک سکھوں میں آدھک سمیہ بیتانا یہ سبھی وہ طریقے ہیں جن سے آپ اپنی بدھی کی پریشانی سے کچھ تیر بچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ شراب پیتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے پر جیون پھر آپ کو اور زیادہ زور شور سے دبوچ لیتا ہے یہ آپ کو جانے نہیں دے گا اب یہ پرانی جو تارکیک بدھی کے نیچے تھا کسی طرح تارکیک بدھی میں پہنچ گیا ہے اس سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے تارکیک بدھی سے پرے وکست ہونا تو یوک کا مول صدھانت اور تقنیق یہی ہے کہ اس سے پرے کیسے جائیں تو ابھی یہ کیسے کریں بھیتری تقنیقوں کو ایسے واتاورن میں نہیں سیکھا جا سکتا جہاں پرتیبدیتہ نہ ہو آپ کو ایک کمیٹمنٹ سے بھرا کیندرت واتاورن چاہیے ورنہ یہ آپ کے پکڑ میں نہیں آئے گا یہ کوئی شکشہ نہیں ہے یہ ایک تقنیق ہے کسی تقنیق کی اپیوگ سے پہلے آپ کو ایک خاص تھتی میں ہونا چاہیے آپ میں کمیٹمنٹ کا ایک خاص تر ہونا چاہیے گرہن شیلتا کا ایک خاص تر ہونا چاہیے ورنہ یہ کام نہیں کرتا کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک کیمسٹری لاب میں جاتے ہیں تو آپ یہ کیمیکل اور وہ کیمیکل اٹھاتے ہیں دونوں کو ملاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے پر اگر آپ انہیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر آپ بس بیٹھ کر یہاں سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا تو آپ سبھی غلط نشکرشوں تک پہنچیں گے جب تک آپ ملائیں گے نہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا ہو سکتا ہے یہ آپ کے موہ پر پھٹ جائے لیکن جب تک آپ انہیں نہیں ملائیں گے تب تک آپ نہیں جان پائیں گے کیے کیا ہے لیکن اب آپ ہی کیمیکل ہیں آپ ہی کیمسٹ ہیں اور آپ ایکسپیریمنٹ کی پرکریہ بھی ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں اب آپ کو ایک الگ طرح کی لاب چاہیے ورنہ یہ کام نہیں کرے گا اگر یہ باہری چیز ہوتی تو ہم صرف ایک کتاب لکھ کر آپ کو دے دیتے لیکن کیونکہ یہ بھیتری ہے تو ہمیں آپ کو ایک ایک قدم کر کے آگے لے جانا ہوگا کیونکہ یہ انبھوتی اور انبھاؤ کا ایک بلکل الگ آیام ہے لیکن کیا یہ میرے لئے سمبھاؤ ہے یہ ہر انسان کے لئے سمبھاؤ ہے اندرونی طور پر ہم سبھی سمان روپ سے قابل ہیں ہماری قابلیت الگ الگ نہیں ہے ہم سبھی خوشی کے قابل ہیں ہے نا یدی آپ ایک پل کے لئے بھی خوش رہ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوشی کے قابل ہیں ہے نا بات صرف یہ ہے کہ آپ وہاں ٹک نہیں پاتے بات بس یہی ہے اس گرہ پر ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے جو کبھی خوش نہ ہوا ہو ہر ویکتی کبھی نہ کبھی خوش ہو چکا ہے اس کا مطلب وہ خوشی کے قابل ہے بات بس اتنی ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہ نہیں پاتا اسی لئے اسے ایک تقنیق کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بھیتر کے ماحول کو کیسے بنائے رکھے ایسا سمبھاؤ ہے موسیقی موسیقی موسیقی